قرآن حکیم پر غور کیا جائے تو ایک اور علم ملتا ہے ہارڈ ویر کا علم ہارڈ ویر کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارڈ ویر کے کاروبار کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں کوئی دھنڈا اگر ہارڈ ویر کا کوئی کرے تو نقصانات صفر کے درجے میں منافی ہی منافی ہیں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے ارشاد فرمائے ایک تو لوہے کے نام سے پوری صورت نازل فرما دی وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدِ فرمایا صورہ حدید صورہ کا نام رکھا اور اس کے بارے میں فرما وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِي عَبَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَعْفِهُ الْنَّاسِ اس میٹیریل کے لئے انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یک بارگی اتار دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کا نہیں ہے میٹیریل بلکہ یہ آسمان کا میٹیریل ہے آسمان سے آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ اس کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے ڈائریکٹ زمین کے اندر رکھ دیا ہے یہ لفظ انزلنا بتا رہا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ باسون شدید بڑی قوت ہے اس کے اندر وہ منافع اولی ناس اس کے اندر لوگوں کے لئے منافع ہیں ہارڈ ویر کا دھندہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا اگر کوئی کھول لے دو منفعات ہی منفعات ہے معمولی ایک بھنگار والا اسکریپ ڈیلر جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹھےلے کے اوپر اٹھاتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کماتا ہے اور بہت کامیاب ہے اس دھندے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اسکریپ ڈیلر کبھی مقصان میں نہیں رہتا ہمیزہ کامیاب رہتا ہے جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے وغیرہ بٹورتا رہتا ہے اس کے بعد بیشتا ہے گاڑی بھر کر کے بیشت دیتا ہے اور کافی پروفیٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو ہارڈ ویر کے دھندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمائے اس کے اندر منفعات بہت ہے لوہے کے اندر منفعات بہت ہے